نمشکار دوستوں سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کی یوٹیوب چینل سچا منترہ گائیڈمی پر اور آج اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکرس کریں گے یوپی پلیس کانسٹیبل ری ایگزام سے سمبندت کچھ ایمپورٹن چیزیں جو کی آپ نے تھمینل پر دیکھا ہوگا آپ کی مارکس کو ہیلپ بڑھانے میں نشی طرح سے آپ کی ہیلپ کریں گے اس میں میں کچھ ایمپورٹن پوائنٹ اور ٹیپس آپ کو بتاؤں گا میرے ویڈیو جنرلی سٹیٹ فارورڈ ہوتے ہیں تو آپ کو پیور مٹیئر ملے گا آپ ویڈیو کو آپ سکپ نہ کریں اور پورا دیکھیں اس ویڈیو میں لوگ ڈسکرس کریں گے کیا کہ آپ کو لے کے جانا ہے ایگزام میں پین آپ کو کون سا یوچ کرنا ہے پہلے کون سا سیکشنل کرنا چاہیے گولے ایک ساتھ بھرنا چاہیے آخری میں آرستان آن این ایبریج کتنے پرشن آپ کو حل کرنے چاہیے تو کہ مارنے چاہیے یا نہیں اور ہاں تو کیوں کس کنڈیشن میں شروعاتی شفٹ ہارڈ ہوں گی یا انتم اور نوملائزشن کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت امپورٹن چیزیں ہیں میں شٹ کر رہا ہوں ویڈیو تو سب سے پہلا کوششن تو یہ ہے کیا کیا لے کے جانا ہے تو ٹائم برباد مت کرنا پہچاند پتر پین فوٹو اور پرویش پتر پرویش پتر مطلب ایڈمیٹ کارڈ ہو آپ کا فوٹو ایک لے کے جانا اگر یوں جائے تو اچھی بات نہیں تو سممیٹ کر دینا کوئی پرابلم نہیں پین آپ کو لینا کالا اور نیلا بال پوائنٹ پین جو کہ آپ کو پتا ہوگا آگے میں آپ کو پین کی موٹائی بھی بتاؤں گا کیس بیڈز کا پین آپ کو کیس بال کا پین آپ کو لینا ہے جو کہ آپ کے لئے بہت ہیلپ فول ہوگا اور پہچاند پتر مطلب جو آپ کا آئیڈی کارڈ ہوتا ہے آئیڈنٹی کارڈ تو اس میں آپ کچھ بھی لے جاتے ہیں آدھار کارڈ یا آدھار یا ڈرائیونگ لیسنس یا پھر پاسپورٹ لیکن یہی چار ہی ویلیڈ ہیں ٹھیک ہے تو ان چار میں سکھوئی ہے کہ پہچاند پتر بھی آپ کو لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اوکی نیکسٹ کی کون سا پین یچ کریں دیکھو میرے پاس ایک ہاؤزر کا ہے 0.1 mm کا مان سوری 1.0 mm کا آپ 1.0 mm کا کوئی سا پین لے لیجے کیونکہ یہ سب سے ٹھیک موٹا ہی ہوتی گولہ برنے کے لیے پین کی جو پین کا بول ہوتا ہے اس سے آپ گولے کو اور لوگوں کی طلنا میں تین گولہ جلدی تیجی سے بھر پائیں گے تو 1.0 mm کا کوئی سا پین لیجی اس سے زیادہ مت لیجی اگر دیان رکھنا 1.5 یا 2.0 کی اور سوچ مت کیجئے کیونکہ وہ زیادہ پین موٹا ہو جاتا ہے اس سے گولہ برنے میں آپ کو آسو بیضہ ہوگی نشی طور سے اور اس سے اگر آپ پتلا پین لیتے ہیں تو آپ کو ٹائم جاتا لگے گا تو 1.0 mm سب سے بڑی موٹا ہوتی ہے پین کی وال کی ٹھیک ہے تو 1.0 mm کا کوئی سا بالپین پین لے لیجی بلیک یا بلو دہان رکھیں گے جیل پین کا یوں نہیں کرنا ہے کیونکہ جیل پین آپ کی پیپر کی سکیننگ میں آپ کا آنسر ٹھیک سیٹ جب سکین ہوگا تو جیل پین اس میں نوٹ الاؤڈ ہے آپ کا ایک جام کا جو پیپر ہے ویسے ہی آپ کا ریچکٹ کر دیا جا گا ٹھیک ہے تو 1.0 mm کا کوئی سا بالپین پین اب امپورٹن پوائنٹ کی سیکشن پہلے کون سا حال کریں تو دیکھو میں بتاؤں کی جنرلی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک جنرلی جو پہلے میتھ کو کرتے ہیں اور ایک جنرلی جو ہندی کو پہلے کرتے ہیں اب میرے ابھی ریڈیو آپریٹر میں 360 کے اپروکس مارکس تھے 358 مارکس تھے 400 میں اور ٹھیک میرے مارکس کرتے ہیں تو میں تو جنرلی یہی یوش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ہندی کرتا ہوں اگر ہندی ہے کسی اگزام میں اس کے جی کے then math then reasoning اب اس میں بھی ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے دیکھو گولے بھرنے ہیں اگر آن لائن اگزام ہوتا ہے تو آپ کلک کر کے ہٹا سکتے ہیں اس میں آپ وہی کوششن کریں ہندی میں آپ سائنٹس کوششن اور تیس کوششن میں آپ کو تیس کوششن تو کام سامر ٹیچ کرنے ہوتے ہیں پہلے راؤنڈ میں جو آپ کو آتے ہیں ہندی جی سبجیکٹ میں پھر جی کے میں آپ جتے کر پائیں بیس پندرہ پچیس پہلے راؤنڈ میں تو سب سے پہلے آپ وہی کوششن کریں جو آپ کو آتے ہیں پہلے آپ ہندی کریں پھر جی کے کریں then reasoning اس کے math تو ایسے کرنے میں کیا ہوگا کہ آپ کا جب ہندی اور جی کے آپ کریں گے گولے بھریں گے تو شروعاتی ٹائم میں آپ آدھے گھنٹے پہن تیس منٹ میں جتا کر پائیں گے جتنا آپ کو ہندی اور جی کے میں آتا ہے مطلب صالیڈ جتنا آتا ہے اس کے بعد بچے وہ ٹائم آپ math ریجنگ کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا ایک بار ایک راؤنڈ ہو جائے گا دوسرے راؤنڈ میں پھر جنچیوں پر آپ کو doubt ہے وہ چیز clear کر لیں بھر لیں تب تک آپ کا ٹائم پورا ہو جائے گا ایک پار ریبائج کریں دیکھنے بھی انشیٹ کی کیا mistakes ہیں ان کو improve کرنا ہے تو اس طرح سے یہ best method ہوتا ہے اور دوسرے method یہ ہے کہ آپ ریجنگ سے start کریں پہلے ریجنگ کو math جلدی نپٹا لیں speed میں last میں ہندی جی کے کریں لیکن دوسرے method مجھے تھوڑا سا کم helpful لگتا ہے پہلے ہندی جی کے math ریجنگ ٹھیک ہے اب گولے ایک ساتھ بھریں انت میں بھریں تو دیکھو اس پہ basic experiences ہوتے ہیں کافی لوگ ایک ساتھ بھرتے ہیں کافی انت میں بھرتے ہیں لیکن جو سب سے best طریقہ ہے وہ میں بتاؤں کہ پانچ مچ گولے بھر کے ہوتا ہے مطلب ہوتا کیا جب آپ ایک ساتھ جب بیس گولے بھرتے ہیں تیس گولے بھرتے ہیں تو دکت کیا آتی کہ مال لو تیس گولوں میں کوئی cushion آپ نے چھوڑ دیا ہے بیچ میں سارے cushion تو نہیں آ رہے ہوں گی اور وہ cushion آپ نے چھوڑ دیا کہ ہاں مجھے اسے نہیں کرنا ہے اور گولے بھرتے پہ مال لو وہ cushion آپ نے دھیان نہیں دے پایا تو کیا ہوگا کہ وہ پوری series بگڑ جائے گی آپ نے پانچ ماہ cushion مال لو سپوچ کر چھوڑ دیا اور fill کرتے ہیں وہ آپ نے پہلا دوسرا تیسے چوتھا کیا اور پانچ ماہ بھی fill کر دیا تو آگے کی پوری series بگڑ جائے گی آپ کا پیپر پورا تحس نیس ہو جائے گا اس لئے دھیان رفنا یہ گلتی بلکل مت کر دینا کہ لگاتا آپ گولے بھریں سب سے best idea ہوتا ہے کہ آپ پانچ ماچ گولے بھریں پانچ question کر لیں کہ question کتنے بھی کر لو پیپر میں آرشی شیٹ میں آپ ہلکا سا ڈاٹ لگا سکتے پہنسے لیکن پہلے پانچ گولے بھر لو پھر چیک کر لو ایک بار اپنا کہ یہاں میری سیری صحیح ہے نہیں پھر پانچ بھر لو ایسے کر کے لیکن دکت کیا ہے اس میں کہ جب آپ آخری گولے بھرتے ہو تو کبھی ایسا ہو جاتا ٹائم ہو گیا یا بہت سارے پریسر رہتے ہیں جلد باجی میں گولے غلط بھر جاتے ہیں اس لئے دھیان رکھیں کہ گولوں کو سات کے سات بھرتے چلیں بعد کے لئے پینڈنگ بھر مت چھوڑیں جنرلی پانچ یہ کشن کر لیے فیل کر دیے اور جو کشن نہیں کر رہے ہو جسے چھوڑ رہے ہو اس کو دھیان سے چھوڑنا نہیں تو اگر اس پر گولہ بھر دیا تو آگے پوری سیریج بھگڑ جائے گی اس چیز کا بشیز دھیان رکھیں بہت امپورٹنٹ ہے یہ اب آسطن کتنے پرشن کر جائے دیکھو میرا ایک بیسیگ آڈیا یہ ہے کہ میں نے ابھی صرف اس کو ایک ویڈیو ڈالی ہوئی تھی چاہیں جا کے چک کر لینا چینل پہ نہیں تو افلی میں بتا رہا ہوں کہ ہاں آپ کو منیمم 230 مارس چاہیے جنرل کا اور بھاگی کیاٹ آگے اپنا لگا لو اسی حساب سے آپ بند 30 کا مطلب تا 65 sorry 230 sorry my mistake 230 مارس چاہیے آپ کو منیمم آپ 230 کا مطلب آپ لگا لو اپنے حساب سے مطلب دیکھو ڈیٹھ سو پرشن ہے ٹھیک ہے 230 نمبر آپ کو مطلب چاہیے چاہیے کم سے کم 230 نمبر چاہیے تو 110 سے 115 یہ مطلب منمم ہوتا ہے اب کہانی ایسی ہے کہ اگر اس سے کم آپ جا رہے ہو 110 سے 115 سپوچکلو آپ کے سو کشن ہو رہے ہیں یا 95 تو سو کشن ہو رہے ہیں 105 ہو رہے ہیں تو مان سکتے ہیں پیپر کا لیول ہارڈ اگر آپ نے پڑھائی کی آپ سمجھ جائیں کہ پیپر کا اسی میں پیپر تو ویسے بھی نہیں نکل نگالا ہے آپ کو سو تک نہیں تو 90 95 تک تو جانا ہی جانا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو سو کی بانڈی ٹچ کرنی چاہیے اندر جرب کی اس کی حساب سے باقی دوسرے لوگ اپنے لگا لو لیکن ہاں اتنے نہیں جا رہے ہیں تو آپ کو رسک پی لینی چاہیے کیونکہ باقی تکے مارنے آنے 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 آپ اسے ہی آئیڈیا لگا سکتے ہو بیسے میں اس پہ سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا اور آپ کے اور بھی کوئی کمنٹ ہوں یا اور کوئی ڈاؤٹ ہوں تو بھی آپ پہنچ سکتے ہیں اب شروعاتی شیفٹ ہارڈ ہوگی یہ تو کچھ نہیں کہا جاتا لینہا اتنا جرور ہے کہ یہ ایک سیکوئنس چلتا ہے اگر ہارڈ آئیں گی تو لگا تھا ہارڈ 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 دی میں دی میں دیں لاشٹ آتے آتے ڈاؤن ہو جائیں گی یا سیمپل آئیں گے سیمپل سی دی میں دی میں ڈیفکلٹی لیبل بڑھے گا ایسا جنرلی ہوتا ہے پھر ایکزام سیٹ کرنے کا اوپر ہے کی سیٹ کرنے والا کیا کرتا ہے یہ تو الگ سی بات ہے ہاں بٹتا ہے کہ آپ اپنا تیاری اگر آپ نے کی ہے اور تیاری کی ہے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ ہاں پیپر کا لیبل کیا ہے ایسا جنرل رکھیں کہ آپ نے تیاری کی ہے اور آپ سے اگر سو ایک سو پانچ کوشن بن رہے تو پرچان ہونے کی اوشکتہ نہیں ہے کیونکہ سو اور ایک سو پانچ کوشن اگر آپ نے بنائے ہیں تیاری کی بابجود تو نشی طرف سے وہ پیپر ہارڈ ہوگا تو اتنے کوشن پر ہم تو کوئٹ کرنے گے زیادہ آگے جانے کی اوشکتہ نہیں ہے اگر آپ کو پیپر ہارڈ لگ رہا ہے اب نوملائیشن کیسے ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہیکٹی پروسس ہے ویڈیو ویسے بھی کافی لمبا ہو گیا ہے میں اگلے ویڈیو میں نوملائیشن کے بارے میں فل ڈیٹیل نولیج آپ کو دوں گا فل ڈیٹیل آئی سی یوٹیوب پہ آپ کو دوسری ویڈیو نہیں ملے گی اس ٹائپ کی نولیج ٹھیک ہے فارملے کو سیت سو دندی میں ٹرنسلیٹ کر کے ہر ایک چیز کو ماتھمیٹکلی اب اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں جیسے کی مین ہوتا ہے مین کے علاوہ آپ کا آتا ہے ویچلن مادے ویچلن یوٹیوب پہ میں نے بہت ساہے لوگوں کے ویڈیو دیکھے ہوئے ہیں سب نے نوملائیشن کا فارملہ بتا ہے کسی نے مادے ویچلن کا اور مانک ویچلن کا نام ہی نہیں لیا جبکہ فارملے میں شد روپ سے مادے ویچلن اور مانک ویچلن صحیح فارملہ نکلتا ہے تو میں آپ کو اگلے ویڈیو میں نوملائیشن کی پروسس بتاؤں گا اس کے علاوہ دو تین کینڈیڈیٹ کے مارکس بھی آپ کو نکال کے دکھاؤں گا کہ ہاں کیسے شفٹ ہارڈ ہونے پر پیپر نمبر آپ کے بڑھیں گے اور کیسے شفٹ سمپل ہونے پر آپ کے نمبر کٹیں گے سو لیٹس سی ان نیکسٹ ویڈیو اور آپ کو ویڈیو اچھا لگاو تو لائک کرو سبسکرائب کرو چینل کو نہیں اچھا لگاو تو ڈس لائک بھی کرو اور چلو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بھائے